اس کو یہ نگو ترینال آئے کی تا آئے کی تا ہونتوں آئے کی تیجان سب کو آگ لگا جائے نیکی کر ذریعہ میں ڈھاگ جو کرو بھول جاؤ یہ وہ اخلاق ہیں میرے بھائیو جس پر انسان اللہ کے دربار میں اونچا بنتا ہے ہر ہر بادشاہ نے مرتے وقت تمنہ کی کاش میں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا کوئی فقیر مرتے وقت نہیں کہتا کاش میں بادشاہ ہوتا کہ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا ہے تو جان بھی تھکاؤ مال بھی تھکاؤ جس رب نے دیا اسی بھی لگاؤ تو ذریع بھی لگائیں مالدار بھی لگائیں مخلوق سے مال نہ چھوڑ دیں ہاتھ پھیلانان چھوڑ دیں نماز پڑھو اللہ سے مانگو نماز پڑھو اللہ سے مانگو بابوز رہو اللہ کے نبی کا وعدہ جو بابوز رہے گا اللہ سکری سے بڑھا دے ایک صاحب ہے یارکہ مالی تنگی ہے کیا کروں آپ نے کہا بابوز رہا کرتے céu رزق بڑھ جائے جو بابوز رہے گا جو بابوز رہے گا گھر کی عورتوں سے کہو بابوز رخیں بچوں سے کہو بابوز رہیں خود بابوز رہو نماز کا احتمام کرو ضرور پڑھے دو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو پھر مانگو پھر مانگو پھر مانگو میرے رب کی قسم اللہ پتھروں کو چیر کر آپ کو راستے دے دیکھ زمین کی رگوں سے کھینچ کر اس کے نکال کر آپ کے دل سرکانوں پہ لگا دیکھ مخلوق سے سیزار شورد ہاں یہ لوگوں سے تعلق ایک آدمی نے ایک آدمی سے تعلق بنانے کے لیے ایک آدمی نے ایک آدمی سے تعلق بنانے کے لیے اس کو سال کی راپے ایک کروڑ روپے کا توفہ دی ایک کروڑ ہدیہ دیا عارضی تعلق عارضی تعلق اللہ کو ایک پیسہ بھی دیتا تو اللہ تے تعلق بنا کے دکھا دیتا تو میرے بھائیو بندوں پر بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہمارے حاکموں سے اور اللہ ہمارے درمیان جو قصہ ہے وہ بھی برباد ہوا پڑا ہے اس لئے بھائی سب اللہ کے دروار میں توبہ کرو اس وقت اللہ کی رحمت عام ہو چکی اور یہ رمضان تک ہے اور اس کی ناراضی ہے ہم اس کو توبہ کر کے منہ لیں موسیٰ اطلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمائے بارشیں بے وقت کر دیتا ہے حکومت میں اہلوں کو دیتا ہوں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی بارشیں بے وقت پیسہ بخیلوں کو حکومت نہ اہلوں کو کہ یا اللہ جب تو راجی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ بارشیں وقت پر کرتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں حکومت نیک لوگوں کو دیتا ہوں اور یہ صرف دنیا کا موصلہ نہیں ہے میرے بھائیوں مور کے بعد خوتناک جو مصیبت چلی آ رہی ہے جہنم کی آگ اس کا بڑا مسئلہ ہے بھائی میں سارے بھائیوں کی خزن میں برخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے آج یہاں بیٹھ کے توبہ کرو کیوں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہیں کوئی میں اپنے لئے تو کچھ نہیں مانگ رہا نا یہ کہہ رہا ہوں آپ توبہ کرو جس میں کوئی میرا نفع ہے میرا اتنا نفع ضرور ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو میں بھی آپ کے ثواب میں شریف کھو جاؤں میرا جس میں کھاتا پڑھو زندگی حاتم سے نکلتی جا رہی نکلتی جا رہی اتنی تیز رفتاری سے نکل لئی ہے ایک پل یوں اڑتا ہے کہ کائنات بھی اُلٹا چکر لگا ہے تو اس کو کھینچ کے واپس نہیں لاسکتا تو بھائی اگلا گھرنے کا کام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ میں وہ زندگی بتا رہا تھا اول اخلاق ہے خرچ کرنا اول اخلاق ہے معاف کرنا اولی بندگی ہے روزہ رکھنا آپ بھی کی بندگی ہے نماز آپ کو تو ویسے ہی روزہ رکھتا تین تین دن تو کھانے کو گوشنے ملتا ویسے روزہ تھا آپ سے تو بھائیو بھائیو توبہ کے بعد جو کرنے کا کام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اپنے آپ کو دھالنا ہے دیکھو بھائیو موشن کے سامنے سر نہ اٹھانا یہ انسان اور جانور کی یقصہ فطلق یقصہ فطلق کتہ آپ کے گھر کے روٹی کھاتا ہے اے سر سر جو کہا کہ آپ کے بچوں سے بھی مارک کھاتا رہا کوئی بڑا آدمی آجائے اجنبی تو اس کو پڑ جاتا ہے آپ کے گھر کا چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کے ہاتھ سے وجیوتیں کھاتا رہتا ہے وہ اے زبان حال سے کہتا ہے تیرے باپ کی روٹی کھاتا ہوں تجھے کبھی نہیں کھاتا ہوں جاپان میں ایک پروفیسر توکیو یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا وہ کتہ اس کا ساتھی تھا تو وہ اس کو سٹیشن چھوڑنے کے لیے جاتا پھر جب اس کا مالک گاڑی پہ واپس آتا تو اس کو لینے کے لیے تھا بیوان سے مالک اور کتہ دونوں واپس گھر آتے تھے یہ ایک سال ہا سال کا مالک اور کتے کا معمول تھا کتہ حسوے معمول چھوڑنے گیا وہاں اس کو ہارٹر ٹرک ہوا وہیں سے ہسپٹل گیا وہیں سے وہ مر گیا کتہ اپنے ٹائم پر گریل گاڑی کے ٹائم پر اپنے مالک کو لینے گیا مالک اس کا آیا نہیں تو شام تک بیٹھا بیٹھا تھکے قدموں سے گوجل قدموں سے وہ واپس آیا اگلے دن پھر ٹھیک گاڑی کے ٹائم پر وہ جاں کے پھر بیٹھ گیا پھر موسیٰ مالک نہیں آیا پھر گوجل قدموں سے وہ واپس لوٹا اگلے دن پھر پہنچ گیا پھر کیا ہوا نو برس وہ کتہ مسلسل وہاں جاتا رہا اور اپنے مالک کے لیے بیٹھا بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کتہ مر گیا وہیں اسی کتے کا بہت بڑا مجسمہ اب بھی لگا ہوا ہے یہ ایک کتے کی وفا ہے دو وقت کی روٹی کھلانے پر تو ہمیں اللہ نے کیا کیا ہمیں اللہ نے کیا دیا کیا سے کیا کر دیا ہمارے سلام تو اللہ کے رسول نے ہم پہ کیا احسان کیا ان کے احسانات کا اتنا میں ہم بدلہ نہ دے سکیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتش ریجنس میں نبا بھی اپنا ہے نبا بھی اپنا ہے تو اگر اللہ کے بعد تو ہم پر کسی کا احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے احسانات کے تلے پوری امت دلی ہوئی ہم ان کے احسانات کا وضلہ دے نہیں سکتے جس کو اللہ کہہ رہا کہو تو یہ پہاڑ بنا تو سوئے چاندی کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاندی میری امت کے اکثر لوگ غریب ہوں گے ان کی تسلی کے لیے آپ نے غربت کو پسند کیا بہترین لباس اتر جائیں کہ نہیں نہیں مجھے ٹاٹ لگا پسند برراک کی سواری اتر جائے کہ نہیں میں گدے کی سواری کروں گا جدہ پہ سواری فرمائی جبکہ برراک حاضر خدمت ہے خجور کے گھر شاپوں والے گھر میں زندگی گزاری جبکہ سونے چاندی کے گھر بننے کو حاضر ہیں زربفت کی تاروں کے لباس حاضر ہیں لیکن آپ نے تار کے پیونتے ان کے کپڑے سوپ کے کپڑے موٹے کپڑوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اور جنت کے کھانے آنے کو تیار ہیں اور آپ تین تین دن پاکے سے ہیں جو کی روٹی جو کی روٹی اور وہ بھی وہ بھی تیل کی تلچھٹ تیل میں جو ایسے آخر میں نیچے بہر جاتا ہے تیل میں گند وغیرہ وہ تیل ہوتا تھا جو روٹی کو پر لگا کر آپ کھاتے تھے فرماتے تھے بڑا مزا آیا یہ آپ کا کھانا صبح کھایا تو شام نہیں کھایا شام کھایا تو صبح نہیں کھایا اور صرف اس لیے کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دی اب اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا جب تم پر کوئی غم پڑھیں تو میرے غم یاد کرنا تمہارے غم ہلکے ہو جائے میرے غموں کو یاد کر دیں معصوم بچہ ہے باپ دیکھا ہی کوئی نہیں بچہ باپ کی گوت محروم پیدا ہو رہا ہے چھ سال کی عمر ہے جبکہ ماں کی عشر ضرورت ہے باپ کوئی نہیں ہے اور آپ کی ماں مدینے کیا رہی ہیں میں اس لفعہ عمرے پہ گئے تو میں جان بوچ کے اس راستے پہ گیا جہاں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا حیرت کہ وہاں جانا منع ہے لیکن ہم نے راستہ بنایا اور وہاں درویت آلے یہ شورتے پکڑیں گے میں کہاں یہ جو سعودیہ والے ہیں انہوں نے توحید کے زور میں حدود کو کراس کر لیا اور ہمارے پاکستان والوں نے محبت کے زور میں حدود کو کراس کر لیا وہاں نے توحید کے زور میں کبروں پہ گلڈوزر چلا دیئے انہوں نے محبت کے زور میں کبروں کو ہی سجدے شروع کر دی دونوں ہی جہالت کا شکاہ ہو گئے دونوں ہی غلط راہوں پہ جا گئے تو ہم بڑا خطرہ لے کر اس سعودی میں پہنچے لیکن بڑا دکھ ہوا کہ پتہ چلا کے کہ ام آمنہ کی طور پہ بڑڈوزر چلا دیا لیکن وہ جگہ محفوظ ہے میں سے پہاڑی تھی پہنچائی پر میں صرف یہ دیکھنے یہا تھا کہ چھ سال کا بچہ جس کی ماں ایک ویرانے میں فوت ہوتی ہے وہ ویرانہ کیسا تھا جبکہ اللہ کو پوری قدرت تھی کہ حضرت آمنہ کا سفر اللہ مؤخر کروا دیتا اور آپ مدینے میں رہتی آپ اپنے نانکوں میں وہ مرد حضور ہوتے اور آمنہ اپنے پیکے میں مرتی وہیں دفن ہوتی کوئی معمول سنبھالتا کوئی نانہ سنبھالتا کوئی نانہ سنبھالتا دلاسہ دیتے پھر آپ کو مرمکہ پہنچا دی جاتا یا اللہ کو قدرت تھی کہ امہ آمنہ کا سفر ایک ہفتہ پہلے جروع شروع کروا دیتے اور حضرت آمنہ مدینے سے چل کے مکہ پہنچتی وہاں جاتے ان کا انتقال ہوتا اور وہاں اپنے دادے کی گود میں ان کو بیٹھا دیکھ کر وہ بھی اتمنان سے مرتی بچے کو بھی کوئی دلاسہ دینے والا ہوتا آپ یقین مانیں میں اس وادی میں کھڑا تھا اور میں اسے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور میری نظر پیشے لوٹ گئی تصور و تقیل میں نے حضرت آمنہ کو ساتھ دیتے ہوئے دیکھا اور ایک معصوم چھ سال کا بچہ اپنے ماں کو ایسے مرتے ہوئے دیکھا پر حضرت آمنہ نے کہا میں تو دنیا سے جا رہی ہوں پر ایک ایسا ہیرہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا سارے جگ میں نام بلند ہوگا کس بنیاد سے یہ بات کہی بہت کچھ دیکھ لیا تھا چھ سال کے عمروں میں اپنے بچے کا دور دوں تو کوئی آبادی نہیں جو وہاں اب آبادی ہے وہ بھی وہاں سے کوئی تین کلومیٹر آگے ہے وہاں سے ہم نے ایک آدمی پکڑا آنے کوئی تیار نہیں تھا مخاجم ادھر پولیس پکڑ لیتی ادھر جانے سے تو پھر ایک آدمی ملوٹراب رائیور اس نے میری کیسیں سنی ہوئی تھیں اس کو جب پتہ چلا یہ تاری جمعیر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں وہ ہمیں لے گئے ورنہ تو کوئی آنے کوئی تیار نہیں تھا تو میں اس وادی میں گم سم کھڑوائے سے چاہتا اور ہمیں نظر دوڑائی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے اور دور دور تک کوئی انسان ذات نہیں ہے ایک عورت اس ورانے میں جان دے رہی ہے جبکہ اس بچے کا رب وہ رب ہے جس نے اس کو پل میں میراج کروایا تھا وہی رب تو اس کو اس کی ماں کو پیچھے بھی رکھ سکتا تھا آگے بھی پہنچا سکتا تھا درمیان جنگل میں موت آ رہی ہے اور وہاں سے ایک سو ستر کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ ایک سو ستر کلومیٹر کتنے دنوں میں موتہ کیا ہوگا کم از کم وہ چار دن کا سفر ہے چار دن کا سفر بچہ ایک باندھی کہتا ام ایمن کیا دلاتے دیتی کیا بیلاتی کیا فصلاتی کیا ان کو پیار کرتی کبھی پرائے گود میں بھی بچے نے شہن پایا اور یہ چار دن کا سفر جا آپ کا ہوا ہے تنہا ماں کو ویرانوں میں چھوڑ کے آ جانا شروع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس طرح اٹھایا کہ امت پر کتنا ہی بڑا غم کیا ہونا ہے تو انہیں پتہ ہیں یہ در خوش رکھا ہے کوئی بڑی بات پھر دادے نے کفالت میں لیا تو دو سال کے بعد وہ بھی آئے تھے آٹھ سال کے عمر میں خالی آپ نے کہا مجھے آج یہ آج ہے میں اپنے دادے کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں کام کرتے ہیں ہمارے نبی نے اسی عمر میں قریش کی بکریاں چرائیں ہیں آٹھ سال کی عمر میں مزدوریاں شروع کر دیں ابو طالب نے کفالت میں لیا وہ ان کی عزت بہت گلنگ سی لیکن فقر تھا اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا لیکن فقر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوریاں سی بکریاں چرائیں تو غریب کا بچہ اگر کسی کے گھر میں برطن دھوتا ہے کوئی معنی نہیں ہے ہاں اگر کسی کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی برباد ہو گیا چاہے وہ غریب کا بچہ ہے چاہے وہ مالدار کا بچہ ہے جس ماتھے کے نصیم میں سجدہ نہیں ہے وہ بھائیوں کھل ماتھا نہیں ہے پھر آر سال کمرہ میں دادا بھی چلتے بڑھیں اور فقر کے انتہا بھائیوں کھلانی پڑھی نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا سایہ نہ دارے کا سایہ اس یتینے میں زندگی گزاری نبوت ملی اور ساتھی جادوگر کے خطاب ملے کسی سچے کو جھوٹا کیا دو دیکھو کتنا غصے میں ہوتا ہے ادھر نبوت عالی اور ادھر جادوگری بیٹیوں کو طلاق پڑ گئیں ابو لہب کی بیٹیوں سے نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے حضرت رقیہ اور امو قلصم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا رخص باقی تھی کہ آپ کو نبوت مل گئیں تب بجیدہ ابی لہب تب اتر گئیں تو اس نے کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تو عطبہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹے تھے اس ظالم نے اتنا بھی نہیں کیا کہ آپ کو گھر میں جا کر کہہ دے کہ اب آپ کا ہمارا تعلق ختم ہو گیا بھری مجلس میں آ کر آپ کے گریبان کو پکڑا اور اسے جھٹکا دے کے بھاڑ کر کہنے کا تمہاری بیٹیاں ہم پر حرام ہیں آپ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ طائف کے پتھر کھا کر آپ نے بددعا نہیں کی لیکن اب اس نے اس طرح بھری محفل میں آپ کی باقیزہ معصوم بیٹیوں پر اتنی بڑی بات کی تو آپ نے کہا میں اللہ سے مانگو گا کہ تیر اوپر کوئی اپنا کتا چھوڑ دے ایسا دل دکھا بیٹیوں کی طلاق آذان کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کتا چھوڑ دیا شام تجارت کو گیا ہوا تھا ایک شیر نے حملہ گیا اور اس کو چیر پھوڑ کے رکھ دیا گھر جھوڑ گیا نبوت میں نہیں گھر جھوڑ گیا تائف کے پتھر تائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو ہم ان سے پوچھتے کہ یہاں کتنی بڑی تاریخ لکھی گئی میں اس طرح تائف بھی گیا وہ جگہ پوری تحقیق سے تو نہیں ایک جگہ انہیں بنائی ہے کہ یہاں اس کا باقصہ جہاں حضور نے پناہ لی کہ پتھر کہاں پڑھے تو سارا نقشہ بدل چکا ہے تین میل پتھر پڑے تین میل خون کے فوارش اٹھ گئے جوتہ پون سے چپک گیا بے ہوش ہو کہ یہ لیا ہے لیکن بدعا کا لفظ زبان سے نہیں نکلا اچھا یہ نہیں کہ ان کی نسل ایمان لے آئے تھے گلندی اتنی ہے کہ مہراش عرش کی پیشے رہ گیا صدر الرمتہ پیشے رہ گیا جبریل میکائیل پیشے رہ گیا اللہ کا جب عرش پیشے رہ گیا تو جبریل تو بہت نیچے ہے پھر عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے وہ پیشے رہ گئے اور اللہ یوں سامنے آگا اپنا آپ اللہ نے کھول کے رکھ دیا اپنے بندے پر اپنے محبوب پر اتنی بلند پرواز والا کافروں سے پتھر کھا کے کہہ رہا ہے یا اللہ یہ نہیں کہ ان کی اگلی نسل مسلمان کر دی تو اپنے گھر میں بڑی دخ کی کہانی رکھی چار بچے اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت کر دی عبداللہ کا انتقال ہو فیب کا انتقال ہو طاہر کا انتقال ہو رخیہ بیٹی کا انتقال ہو امک السوم بیٹی کا انتقال ہو زینب کا انتقال ہو تین بیٹیاں تین بیٹے اور ابراہیم بڑاپے کی اولاد ہیں بڑاپے کی اولاد ہیں آپ کی عمر 61 سال تھی جب ابراہیم پیدا ہوئے 61 سال کی عمر میں ابراہیم پیدا ہوئے جو ماریا سبتیا کے پیٹ سے ہوئے تو آپ نے جس میں آ کر خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ آپ کو بیٹا مبارک ہو تو آپ نے اس کو انعام میں اونٹ نہیں عطا فرمائی صرف اس خوشخبری پر یا کوئی اور چیز مجھے پوری یاد نہیں لیکن آپ نے اس کو پورا انعام دیا اس نے یہ خوشخبری سنائی آپ نے ان کے لئے دایا کا انتظام کیا اور مشرق کی طرف ایک جگہ میں تین سال پہلے دیکھ کے آیا تھا جہاں حضرت عبرہیم رہتے تھے اور حضرت ماری اکیب کے رہتی تھی وہاں نے ایک بڑی چار دیواری بنیا اس شکر ہے وہ جگہ انہیں گولڈوزر میں چلایا وہاں بہت بڑی چار دیواری گھر لی ہے اس کے اندر وہ جگہ آج بھی بلکہ وہ کمرہ بھی تھڑا ہوا ہے تو آپ وہاں سے جاتے تھے اور جا کر ابراہیم رضی اللہ علیہ وسلم کو گودھ میں لیتے پیار کرتے جب وہ اٹھارہ مہینے کے ہو گیا اٹھارہ مہینے کا بچہ دل میں کتنی جگہ لے لیتا ہے بھاگنا دوڑنا اب باپا کہنا اماما کہنا تو آپ ان کو اور حضرت انہیں سرمائے کرتے تھے اگر میں انہیں مر نہیں تھا اگر وہ زندہ رہتے تو حضور کے بعد نبی بنائے جاتے اور اللہ اپنے نبی پر نبوت ختم کر چکا تھا لہذا ان کو بلانا ہی حکمت تھی اور جب وہ پنگوڑے میں پڑے ہوتے تھے تو پورا پنگوڑا بھرا ہوا نظر آتا تھا ایس بھرا ہوا نظر نوری نور پھیلتا تھا ان سے تو اچانک پتا چلا کہ بچے کو سخت تخلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اتنی تیزی سے نکلے کہ پیچھے لوگ دون رہے تھے ساتویں بچہ مر نہیں لگائے ساتویں تین جوان بیٹیوں تین شوٹے بیٹے اب یہ ساتویں کے باری لگئیں جواب گئے تو آخری انسانسوں میں تھے انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گودھ میں لیا بجوئی باپ بیٹے کے نظریں ٹکرائیں کوئی حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے اور آپ نے کہا اے ابراہیم تو نے مجھے بہت دکھ دیا اے ابراہیم تو نے مجھے غمبین کر لیا میری آنکھ کا پانی رک نہیں رہا لیکن میں ایک زبان پہ وہی کہوں گا جو میرا رب کہتا ہے مجھے اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ تیرے پیچھے پیچھے ہم بھی تیرے ساتھ ملنے والے ہیں تو میں تیرے پر بہت زیادہ غم کا اظہار کرتا پھر جب قبر میں اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے قبر میں نہیں اترتا اب باہر بیٹھ گئے کہا کوئی اور اتھر پھر جب ان کو قبر میں رکھا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم تو نے اپنے باپ کو بہت غم دی آج دل غمگین ہے اور آنکھ پر نم ہے لیکن زبان سے وہی ادا ہوگا جس پر اللہ راضی ہے پھر آپ نے فرمایا ابراہیم کے لئے جنت کی حوریں مقرر ہو گئیں ہیں دودھ پیلانے کے لئے کہا بھی دودھ پیلانے میں دو مہینے کا مقت واقع تھا دو سال کے عمر میں بچے کا دودھ چھڑا جاتا ہے اللہ نے جنت کی حوروں کو مقرر کر اس کو دودھ پیلانے کی میرے بھائیو اللہ کے نبی نے ہر دکھ اپنے گھر میں رکھا اس امت کو تسلی دینے کیلئے تین تین دن روٹی نہ ملے کھانے کو ہمیں تو چاہ نہ ملے تو ہم نوکروں کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے تین تین دن روٹی نہیں ملی چار دن گزرے گا کھانا کوئی نہیں حالانکہ ایک اشارے سے دسترخان اتر سکتا ہے اوڑ پہاڑ جھکے قدم بوسی کو تیارہ یا رسول اللہ اشارہ کریں آؤں میری امت کے غریبوں کو کون تسلی دیکھ حضرت فاطمہ بیمار ہو گئے ان کا حال پوچھنے گئے تو عمران بن حسین اکلاحہ بھی ساتھ ہیں ان سے کہا بیٹا میں اندر آؤں اندر آجوں میرے ساتھ عمران بھی ہے اوڑ نے عرض کیا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادری گھوئنی پردہ کرنے کے لیے تو ہم نے یہ ممبر کو بھی چادر پہنائی ایک چادر سے گدہ یا کممبر پر یہ چادر بھی شپڑ اور نوی کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار کے گھر میں چادر نہیں تھی پردہ کرنے کی آپ نے اپنی چادر اندر دے کیسے پردہ کر لے اندر آئے تو بیٹی لگا حال پوچھا تو حضرت فاطمہ رونے لیں کہا رسول اللہ پہلے بیماری تھی پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں تھی بیماری آئی ہے تو دوا کوئی نہیں ہے بڑی پریشانی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو گرے سے لگایا اور باپ بیٹی دونوں رو رہے ایسے با اختیار باپ جس کے ایک اشارے سے روز پہاڑ سونا چاندی بند کے قدوں میں آ جائے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دونوں ماں باپ بیٹا رو بیٹی اور باپ رو رہے ہیں اور کیا کہا رہے ہیں میری بیٹی تو کیوں غم کرتی ہے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنائے ہے تین دن گزر چکے میں نے ایک لکمہ نہیں کھایا میں بھی تیرے ساتھ ہی بھوک میرے رب نے مجھے کہا تھا یہ اوت پہاڑ سونا بنا تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے جا میری بیٹی تجھے مبارک ہو اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ جنت کی سرداری ایسے ہی مل گئی پلو کھاتے ہوئے زردے کھاتے ہوئے یوں بھوک اور پیاس کی گھاٹیوں سے گزری تب اللہ نے جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج سردے رکھا یہ دکھ درب یہ غم ستم اس لیے اپنے گھر میں رکھے تاکہ امت کو تسلی ہو اور امت کے احسانات امت پر احسانات ہیں کہ میرے بھائیو محسن کے سامنے تو کتہ بھی نہیں بولتا ہم بولنے لگ جائیں محسن کے سامنے تو کتہ بھی سر جھگا دیتا ہے ہم سر اٹھا لیں تو کل کیامر کو اللہ کے نبی کا سامنے کیسے کریں اس لیے بھائیو اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو ہماری لئے قربان ہو ساری زندگی روتے چلے گئے ساری زندگی پانچ گھنٹے آپ نے دعا مانگی عرفات میں میں دیکھتا ہوں عرفات میں ہاجی پانچ منٹ بھی دعا نہیں کرتے کوئی زیادہ زور لگاتا ہے تو میں نے خود ایک دفعہ میں نے کہا جو لمبی دعا مانگوں گا میں نے گھڑی دیکھتی پینٹس منٹ سے آگے میری دعا نہیں جا سکتی الفاظ ہی ختم ہو گئے اب کیا مانگوں سمجھ میں نہیں آرہا ہمارے نبی نے اونٹ پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں بغیر سائبان کے بغیر کھائے بغیر پیئے ایک پیالا دودھ صرف پیا پانچ گھنٹیں اونٹ نہیں پر بیٹھ کر دعا کی اس طرح پانچ گھنٹیں کبھی ہاتھ ایسے ہو جاتے تھے اوپر اٹھ جاتے تھے کبھی یوں ہو جاتے تھے کبھی ایسے سینے کے ساتھ لگ جاتے تھے جیسے بڑی منت کر رہا بڑی منت کا ایسے کبھی اونٹ نہیں سوات آگے بھی شہتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے تھے اور ایک ہاتھ پھر بھی ایسے رہتا تھا اور اس میں اپنے لئے مانگ رہتے تھے آپ تو جنت کے زردار ہیں جنت کے مالک ہیں یہ مانگ رہے تھے یہ صحابہ جو ذائنہیں کھڑیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کہ رکلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی تیرے سب صحابہ کے لئے جنت کا وعدہ تو اب کن کے لئے رو رہے ہیں ہمارے لئے بگڑ والوں کے لئے ملتان والوں کے لئے یہ جو نافرمانیاں کریں گے یہ جو حکموں کو توڑوں گے ان کے لئے روئے ہیں پانچ گھنٹے مسلسل ہائے ہائے آپ کی بند نہیں ہوئی اور مسلم شریف کے روایت ہے آپ اللہ کے دربار میں رونے ہیں کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فائنو منہی ومن عطانی فائنکا غفور الرحیم جو میری نامانے تیری مرضی اس علیہ السلام نے کہا تھا انتا عذباں فائنو عبادو میں تقبر لہن وانکا انتا العزیز الحکیم اللہ تم معاف کر تیری مرضی عذاب دے تیری مرضی لیکن یا اللہ میں دونوں کی بات نہیں کرتا میں اپنی الگ کرتا ہوں امتی 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 یا اللہ میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے کر دے یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر دے یہ آپ کی مسلسل آہوزاری یہاں تک جبریل آئے کا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ میں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے کہا امت کے غم میں رو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اسے کہو یا کہ بازاروں کے بازار گانے کی محفلیں مسلمان کی بیٹی سرے بازار ناش رہی ہو دیکھنے والے بھی مسلمان ہو مسلمانوں نے اس سود کی بڑی 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 بڑنگیں کھڑی کیوں انہوں نے کیوں پیسے رکھے جا رہے ہیں جن پر سود کھایا جا رہا ہو مالدار زکاة بھول چکے ہوں ذمہ دار عشر بھول چکے ہوں عورت پردہ بھول چکی ہو نوجوان پاک دامنی بھول چکے ہوں یہ کیا چلہ ہے جو ہم نے اپنے نبی کو دیا وہ کیسے رویا اور ہم نے کیا کیا تو احسانات کا بدلہ تو بھائیو جانور بھی دیتا ہے شیجہ کے انسان اور انسان پر مسلمان اور حضور کا امت ہی جو کہ میدانِ محشر میں ساری امت انکار کر دے گے سارے نبی انکار کر دیں گے ساری مائن انکار کر دیں گے سارے باپ انکار کر دیں گے تم میرے کچھ نہیں لگتے انبیاء کہیں گے یا اللہ بس ہماری جان بچا ہم اپنی امت کا کوئی سوال نہیں کرتے اس سارے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت کو بچھا یا اللہ میری امت کو بچھے تو بھائیو احسانات یہ باتیں ساری آپ کو معلوم ہیں لیکن میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر گیا ہم کیا کر رہے ہیں پھر کوئی اپنی اولاد کے لئے تنگی مانگتا ہے اپنے نبی کی سنو اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے انہیں زیادہ نہ دینا اتنی بڑی قروانی کا آرہ چونچ چلے ہے کہ اگر اللہ تعالی حضور کی اولاد پر درد پھول دیتا تو ہم کچھے ایمان والے ہم کیسے اپنی اولاد داتا کام کر گئے تو سانو دہ میں ہی چھڑ گئے تو آپ نے امت کے لئے مانگا اللہ میں انہم جاؤن فقط اطعمہم یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا انہم عورات فقصہم یہ ننگے میں کپڑے پینا یا اللہ یہ اللہ کا نبی نا اپنی امت کے لئے یہ دعا مانگ رہا ہے اور اپنی اولاد کے لئے کیا دعا مانگ رہا ہے اللہم جعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے ایسی تنگی مانگی اور قربانیوں کی پوری داستان پھر آگے چلی آپ نے حضرت امہ سلمہ سے فرمایا ذرا دروازے پہ پہرہ دینا کوئی اندر نہ آئے ایک پرشتہ مجھ سے ملنے کے لئے آرہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا خصوصی ایلچی اللہ کا جبریل کے علاوہ امہ سلمہ دروازے پہ پڑی ہو گئی حضور اندر ہو گئی اتنے میں کہیں سے حضرت حسین آگیا کھیلتے ہوئے انہوں نے اندر جانے کیلئے زور لگایا امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ بڑے پھرتیلے سے انہیں چھلانگ لگائی اور اندر تھوڑے ایک بار اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی جب امہ سلمہ رہ نہ سکیں بھاگ کے اندر ہیں کیا دیکھا کیا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تو رو رہے زور زور سے رو رہے تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے اس فرشتے نے آپ ہی آگر بتائے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت شہید کر دیتا تو آپ نے ان کے لئے بدوانی کی کیونکہ اللہ اللہ صحیح ختم کر دیتا یہ قربانی ہٹا کے کسی اور طرح رکھ دیتا گھر میں رکھا گھر میں رکھا تاکہ جب کبھی اس امت کے بچوں کے سر پہ آرے چلیں تو انہیں تسلی رہے کہ ہمارے نبی کے گھر میں یہ سنت ادا ہو چکی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں پھر ہم تو میں اس لئے زور لگا رہا ہوں کہ میری بھی بخشش ہو جائے آپ کی بھی بخشش ہو جائے ہمارا سرمت سے اللہ کی رضا تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے جوزف سے بچا جائے جنت میں پہنچا جائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ حل ہو چکا تھا جنت کی سرداری مل چکی تھی پر اللہ راضی ہو چکا تھا تو اب سر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم حرمہ ہم ثباب دین دنیا میں ان کی میں قسم کھانے کو تیار ہوں اگر وہ کوفے والوں کی مان جاتے تو بھی ان کی جنت کی سرداری ضائع نہیں ہونی تھی چونکہ یہ خبر کسی خبر محمد الرسول اللہ کی وہ کیسے تبدیل ہو سکتی کوئی میری بات تو نہیں نا کہتی چیلنج کیا جا سکتا نبی کی بات کو کون چیلنج کرے اگر اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کوفے والوں کا ساتھ دے جاتے اور ان کی مان جاتے تو بھی جنت نہیں چھن تکتی سرداری پکی تھی پھر گردن آگے کیوں کر دی میں تو اس لئے روزے کی حالت میں بیان کر رہا ہوں میرے گلے میں درد ہے خراش ہے میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کہے اللہ مجھے معاف کر دیں اور آپ کو باندھا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دیں ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں وہ تو جنت میں جا چکے ہیں اب کیوں سر دے رہے ہیں جبکہ ایک بول پر دنیا سارے خزانے کھل سکتے ہوں سارے خزانے کھل سکتے ہوں اس قدر آزمائش میں ڈال دیا اپنے سارے گھر کو معصوم بچے توڑا پر ہے پانی کی شدت کی وجہ ایک بول پر پانی کی شاید آسکتا کہانی آگے آنے کربلا کو ایک آئی ہزاروں آئیں آتی رہیں گی اس امت کے سر پہ آرے چلتے رہیں گے ان کے بچوں کی کھوپڑیوں کو جلایا جاتا رہے گا کھوپڑیوں کے مینار حلاکوں نے بھی کھڑے گئے سنگل خان نے بھی کھڑے گئے آج کے حلاکوں بھی سب کچھ کر رہے ہیں اسی میں اسلام کی زندگی چھپی ہوئی ہے اسی میں اسلام کی باہر چھپی ہوئی ہے لیکن میرے بھائیوں اللہ کے حکم پہ حرف نہیں آنے دیا چھوٹا محصوم بچہ علی ازار پانی مانگ رضا پانی تو حرملہ بن کامل حرملہ اس کا نام ہے حرملہ بن کامل اس کا سن سناتہ وطیر آیا اور ان کی گردن کے پاک ہو گئے اس کی پیاس بجی اپنے خون سے اور اس نے ٹڑل ٹڑل کے جان دی اپنے باپ کی گود میں اور باپ نے کیا کیا وہی خون اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر کر دیا کہ یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں تو ہم پر بیسہ نہیں آئے گا چھولا ہی بجھے گا زیادہ زیادہ ہم پر قربانی چھولا بجھے گا تو کیا ہم اللہ کے رسول اور اس کے رب کی رضا کے لئے چھولا نہیں بجھا سکتے انہیں اپنے نسل کو بجھا دیا ہم چھولا بھی نہیں بجھا سکتے انہیں حلال چھوڑ دیا ہم حرام بھی نہیں چھوڑ سکتے کیسے میں وہ دیکھائیں گے اس محبوب کے دربار میں جب تشی ہوگی میرے بھائیو آخرت کا مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران خنجر لگا جب موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بڑا کر کہا جاؤ امم آئیشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب دفن انہیں کی جازت چاہتا عمر کہنا عمر المومنین نہ کہنا جب وہ گئے تو دیکھا حضرت عشاء رو رہی انہیں آ کر کہا امم جان میرے باپ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن انہیں کی جازت چاہتا صورت عشاء نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن اگر عمر کا تقاضہ ہے تو اس کو میرے اوپر ترجیح ہے میری طرف سے اجازت ہے ضرور لائے جائے تو باپ بیٹے نے آگر خوشخبری دی اببا جان مبارک ہو آپ کو اجازت مل گئے فرمایا بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑ چکو تو مجھے لے جا کر دروازے پر برک دینا ایک دفعہ دوبارہ اجازت مانگنا اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ پھر مجھے جنت البقی میں جا کے دفن کر دینا تو اب ایک شخص کے اسلام لانے پر آتمان کے فرشتے خوش ہوئے اس شخص کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ کا نبی خوش ہوا اس شخص کے اسلام لانے پر اسلام کو عزت ملی مسلمانوں نے کھل کے مسجد میں حرم میں نماز پڑھی اس شخص کی رائے پر قرآن مترہ اس شخص کے اس شخص کا اظہار ہوتا تھا یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے اور اگلے دن قرآن آ جاتا تھا یوں کر دو ایک کا شخص تھا اور بائیس لاکھ مربع میل میں جس کے تو فیل اسلام پھیلا اور بائیس لاکھ مربع میل میں حکومت کر کے چودہ چودہ پیواند لگے اپنے کرتے پہن گیا ہفتے میں مہینے میں ایک دن گوشت کھاتا تھا ایک دن مہینے میں ایک دن اور نماز کے دوران کافر کے ہاتھوں خنجر لگا مسلمان نے نہیں مارا کافر نے مارا پکی شہادت کامل شہادت اس کے باوجود اور پھر ادھر نبی کے پڑوس میں دفنوں کی اجال بھلا نبی کے پڑوس میں تو یہ عام آدمی جا سکتا میں اپنے پڑوس میں کہتا ہوں اچھا آدمی آنا چاہیے برا نہیں آنا چاہیے تو نبی اپنے پڑوس میں کیسے غلط آدمی کو آنے دے سکتا ہے تو اتنے عظیم انسان پھر اس کے بعد کیا ہوا جب موت نے جھٹکا دیا تو بیٹے کی گوت میں سر تھا تب بیٹا مجھے زمین پر اپنا تو انہوں نے اٹھایا جو زمین پر رکھا تو اپنے اس گال کو ایسے زمین پہتے رکھ دیا اور یوں یوں کرنے لگے اور رونے لگے وَإِذُ اللَّكَ عُمَر اِلَّمْ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تُو حالہ کھو حالانکہ معاف ہوئے پڑھیں اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تُو حالہ کھو یہ کہتے کہتے حضرت عمر کی جان نکل گئے غسل دیا جنازہ پڑھا دروازے پارا کر رکھا حضرت عبداللہ بن عمر نے آکے دروازے پہ دستک بھی کہا عمر جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا حضرت عشر رضی اللہ عنہ رونے لگیں کا اجازت ہے اور چادر اٹھائی اور باہر نکل گئیں صحابہ اندر داخل ہوئے قبر کھو دیں ابن عباد فرماتے ہیں میرے کندے پہ کس نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مرد کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے سو فیزت پتا تھا کہ اس ٹکڑے میں عمر کے سوا کوئی نہیں آسکتے چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اللہ کے نبی کے موں سے سنا میں اور ابو بکر عمر میں اور ابو بکر عمر تو جن لوگوں کا ایسے مسئلہ حل ہو گیا تھا وہ بھی میرے بھائیو اس طرح روتے ہوئے دنیا سے چلے ہر صریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں لیکن نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وہ راتوں کو رکت آہن آہا من قلت الزاد ودعب السفر وغشت الطریق اے میرے مولا سفر لمبا ہے اکیلے جانا ہے میرا کیا بنک تو میرے بھائیو اپنے محبوب نبی کی ذات کے احسانوں کو سامنے رکھو گردن اٹھانے کی کوئی بنجائش نظر نہیں آتا اس کے طریقوں میں آؤ اس کے طریقوں کو پھیلاؤ یہ ہے تبلیغ کا کام اس کے مبارک زندگی کو اپنائیں اس کو لے کر دنیا میں پھریں یہ ہے تبلیغ کا کام محبت کے ساتھ پلکتوں کے ساتھ مال کو خرش کرتے ہوئے جان کو خرش کرتے ہوئے مخلوق سے کچھ سیلنا چاہیں کچھ بگھلنا چاہیں یا اللہ تو راضی ہو جا بس اسی بنیاد پر یہ کام ہو اس کے لئے بھائی ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ اور پھرو پشلی پر توبہ کرو اور اگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آنے کی محنت کرو آنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالی پشلی معاف کر دے گا اگلی درست کر دے گا اب اس کے لئے بھائیوں جلدی سے اپنے ناموں کا اضار فرما دو پھر دعا کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور قوبہ کریں یہ میرا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کھانے پینے سے پہلے روٹی کپڑے سے پہلے کہ میرا اور میرے اللہ کا جو درمیانی واسطہ اور رابطہ ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے کب اللہ بولا لے کچھ پتا نہیں اور اگر غفلت کی زندگی لمبی ہوتی چلی جائے تو اور مصیبت بن جاتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے خیرکم منطال عمروہو وحسن عملوہو بہترین بہترین انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھا ہو اور آپ نے فرمایا شرکم منطال عمروہو وحسن عملوہو بہترین انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو عمل خراب ہو بوجھ بڑھتا گیا ہے تو اس لئے بھائیو اس سارے مجمع کی خدمت میں گزارش ہے آپ مختلف جگہ پہ تشریف لائے ہیں خود بھی توبہ کریں واپس جا کر اپنے بستی والوں سے گھر والوں سے بھی توبہ کروائیں مسئلہ ہمارا اوپر سے اٹھکا ہوگا ہے دنیا کی پریشانیاں الگ ہیں اور آخرت کی الگ ہیں اور آخرت کی پریشانیاں اور پوری دنیا کے انسانوں پر ایک آدمی کی تکلیف کو ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے اور پوری دنیا کے انسانوں پر کسی جنتی کی ایک جنتی کی ایک راحت کو ڈال دیا جائے تو وہ خوشی سے مر جائیں گے نہ راحت کو سہار سکیں گے نہ غم کو سہار سکیں گے تو میں سارے بھائیو کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ہم اس مالک کو منانا اپنا کام بنا دیں کیا مشکل ہے جو پیچھے ہو جو رہو کو یا اللہ معاف کر دے آئندہ اس کے حکموں پر چلنا شروع کیا جائے تو ٹھیک ہے نا بھائیو نیت کرتے ہیں نا بھائی ایک آدمی نا اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کرنے کے کاموں میں نماز ساری زندگی کا عمل ہے اس کی توتہ ہی والا کبھی اللہ کے قریب ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا ساری دنیا کو خرش کر دے اگر نماز نہیں ہے تو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا دوسرا عمل روزہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے بہت سے بھائی رکھ رہے ہیں اللہ قبول کرے بہت سے بھائی عبدی غافل ہیں تو بے وہ توبہ کر لیں اور باقی دنوں میں رکھنے کی نیت کر لیں اور جو پیشے رہ گئے ہیں ان کی قضاء کی نیت کر لیں جو نمازیں پیشے رہ گئیں ان کی قضاء شروع کر لیں ہر نماز سے تاہر ایک نماز پڑھ لیے کریں زندگی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو جتنی قضاء ہو گئی اسی پر انشاءاللہ قبول کر کے معاف کر دے گا چاہے ساری نامی دورائی رہیں تو بھی جتنی دورالی اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے امید اللہ اسی پر بھی معاف کر مات چونکہ اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا گوشہ نرم ہے سوائے شرط کے پش توہید اللہ کا ایسا حق ہے کہہے کوئی آدمی توہید والا نہیں ہے یعنی لا الہ الا اللہ والا نہیں ہے کفر میں ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین مقلوق ہے جو میرے اوپر ایمان نہیں لگ یہ سب سے بہترین ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ معاف نہیں کروں گا شرط باقی جس کو چاہوں معاف کرتا لیکن جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اس میں بہت سخت حساب ہے تو بھئی اس طرح مریں کہ کسی کا حق نہ کھایا ہوا ہو زکاة کا نہ دینا اور عشر کا نہ دینا یہ اللہ کا بھی حق مارا ہے اور بندوں کا بھی حق مارا ہے جس بسی میں میں رہتا ہوں اس بسی میں اگر اللہ نے مجھے غزق دیا ہے زمین دی ہے اور میرے ساتھ غریب لوگ ہیں تو اگر میں اس کا عشر نہیں دے رہا تو میں نے ان بستی والوں کا حق مارا ہے اللہ کا بھی حق مارا بستی والوں کا بھی حق مارا تو اس لئے بھائی جس نے زکاة نہیں دی آج تک تو کشلہ حساب کر کے ایک آدمی نے ستائیس سال کی غزق ایک ہفتے میں لے دی چلو تو اس کی گنجائش رکھتا تھا ایک آدمی کا گنجائش نہیں تو حساب کر لیں پھوڑ پھوڑ کر کے دینا شروع کر اور ابھی جو فصل آ رہی ہے کپاس آ رہی ہے چوال آ رہے ہیں جو نے منجھے کاشت کی ہے اس کا حساب سے جو نے کپاس کاشت کی zijn اس کے حساب سے جتنے سو من آئی تو سو من میں سے کتنا اللہ کا ل removed دیشتہو سوی پانچ من کی کوئی وزن ہے سو میں سے صرف پانچ من پانچ من چاول نکال دو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں سے پانچ من نکل گئے پانچ من کپاس نکال دو سو من میں سے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے پانچ من کم ہو گئے لیکن کتنے غریب ہیں جن کی دعائیں آپ کو ملیں گے کتنے لوگوں کے چولے آپ کی ورکت سے جلیں گے کتنے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے کتنے لوگ آپ کو دعائیں گے کتنے لوگ آپ کو دعائیں گے کتنے لوگ آپ کو دعائیں گے موسیقی موسیقی